تحریک انصاف کا انتخابات کے لیے حکومت کو ایک ماہ کا آلٹی میٹم فواد چودری کا کہنا ہے کہ تیس دن میں اسمبلیاں تحلیل اور عام انتخابات کا اعلان کیا جائے بہت وقت دیا گیا مگر یہ الیکشن کے لیے تیار نہیں اگر حکومت اسمبلیہ تحلیل نہیں کرتی تو ہمارے اگلے قدم کے لیے تیار ہو جائے ارطالیس گھنڈے میں اسلام آباد جلسے کا اعلان کریں گے جو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا تھوڑی سی بھی کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو وہ یہ فیصلہ کرتی کہ وہ عوامی منڈٹ کے سامنے سر جگائے گی اور عام انتخابات کا اعلان کریں گے لیکن یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بلکل اتیار نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا تحریک انصاف کا انتخابات کے لیے حکومت کو ایک ماہ کا آلٹی میٹم فواد چودری کا کہنا ہے کہ تیس دن میں اسمبلیاں تحلیل اور عام انتخابات کا اعلان کیا جائے بہت وقت دیا گیا مگر یہ الیکشن کے لیے تیار نہیں اگر حکومت اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتی تو ہمارے اگلے قدم کے لیے تیار ہو جائے ارتالیس گھنٹے میں اسلام آباد جلسے کا اعلان کریں گے جو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا توڑی سی بھی کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو وہ یہ فیصلہ کرتی کہ وہ عوامی منڈٹ کے سامنے سر جگائے گی اور عام انتخابات کا اعلان کریں گے لیکن یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بلکل اتیار نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے